بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ڈبل نیڈل سے بوائز کٹتہ پر ڈیزائن بنانے کا بہت ہی اچھا طریقہ بتاؤں گے یہاں پر ہم نے ایک ڈھائی کرنی ہوتی ہے اُلٹی سائٹ پر کٹتے کی ہم چیپی لگا لیتے ہیں یہ ڈبل نیڈل اور ڈبل تھریڈ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم ڈیزائن دیکھیں گے کون سا ڈیزائن بنانا ہے یہ سکرین سے ہم ڈیزائن جس ڈیزائن کو بھی بنانا ہوس کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے تو وہی ڈیزائن ہمارا بننا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ڈیزائن بننا سٹارٹ ہو گیا ہے دھاگا ہم نے دو کلر میں لگایا ہے لائٹ ڈارک دو کلر لگائے گئے ہیں اور بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن بنے گا کپڑے کو ہم نے گھینچنا نہیں ہے بس سیدھے پکڑتے جانا ہے اور ڈیزائن خود بخود ہی بنتا جائے گا یمجین کا فٹ ہم نے بلکس زیدہ رکھنا ہوتا ہے ایسا ہی پٹی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو چلاتے جائیں گے اور یہ ڈیزائن بنتا جائے گا اس سے پہلے میں نے بہت سی ویڈیو کمپیوٹر مشین کی اکڑھائی اور فلاورز کے بارے میں اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ کمپیوٹر مشین کیسے چلتی ہے اور کیسے اس پر بوائز کھٹا پر ڈیزائن بنائی جاتے ہیں اور فلاور کیسے بنتے ہیں یہ ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سلائی کڑھائی اور کٹھائی کے بہت ہی اچھے اچھے اور ایزی طریقے بتائے گئے ہیں دیکھیں کتنا اچھا ڈیزائن بن رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے سلائی کڑھائی اور کٹھائی کے ایزی اور نیو طریقے بتاتے رہے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے ہاتھ سے کاج کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے اور بٹن لگانے کے مختلف طریقے بتائے ہیں یہ بٹن کیسے لگائے جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ڈیزائن بن گیا ہے بوائز کرتا کی پٹی کے سائیڈ پر اب ہم اب ہم بین پر بھی ایسے ہی کڑھائی کریں گے یہی ڈیزائن ہم بین پر بنائیں گے یہ دیکھیں بین پر ڈیزائن کتنا اچھا بن رہا ہے فٹ کو برکل سیدھا رکھنے ہے تاکہ ڈیزائن ٹیڑا نہ ہو اگر ٹیڑا بنے گا تو اچھا نہیں لگے گا آہستہ آہستہ بین کو پکڑ کر سیدھا کرتے جائیں کیونکہ بین تھوڑا سا ریب شیب میں ہوتا ہے اس لیے اس پر کڑھائی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اب ہم سائیڈ پر سکروڑ لگائیں گے یہ ڈیزائن کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے اگر میری ویڈیو اپساندہ آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس سے ہماری حوصلہ افسائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے سلائی کڑھائی اور کٹھائی کے ایزی اور نیو طریقے بتاتے رہیں جب مشین کو موڑنا ہوتا ہے تو سوئی کو کپڑے کے اندر روک کر ہی موڑتے ہیں ایسے ہی سکرول ہم بین پر لگائیں گے اور اس کے بعد ہم ایک آوٹ لائن لگائیں گے اور ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا دواؤں میں ہمیں یاد رکھنا اور اپنا بہت خیار رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ دیکھیں ڈیزائن کتنا اچھا بن چکا ہے بین ہم اینڈ پر لگاتے ہیں اگر ہم بین پہلے لگائیں گے تو یہ ایک ڈھائی